اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے کیا آپ نے کبھی کسی ایسے گھر یا منشن کے بارے میں سنا ہے جس کے اندر ایک ایسا دروازہ موجود ہو جو اس دنیا میں نہیں بلکہ شیعتین روحوں اور جنات کی دنیا میں کھلتا ہو آج کی یہ کہانی ملیشیا میں موجود ایسے ہی ایک کلیڈونیا منشن سے تعلق رکھتی ہے جس کو لوگ 99 دور منشن کے نام سے بھی جانتے ہیں اور جس کی پوری اصراریت کے قصے پوری دنیا میں مشہور ہیں یہ پوری اصرار منشن ملیشیا میں نیبانگ تیبان کے علاقے میں واقعہ ہے آج کی یہ خوفناک کہانی ہمیں ہمارے عزیز دوست جو کہ ملیشیا میں رہتے ہیں انہوں نے بھیجی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی ویڈیوز کو بہت لائک کرتا ہوں تب ہی میں نے آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کرنے کا سوچا وہ اپنے ساتھ ہونے والے واقعے سے پہلے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ منشن ملیشیا کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہانٹڈ پلیسز میں ایک خاص جگہ رکھتا ہے اس منشن کو نائنٹین سیونٹین میں ایک امیر بریٹش فیملی دی ریمسٹن فیملی نے بنایا تھا جو اپنی دولت کو مزید بڑھانے کے لیے ملیشیا آئے تھے اور یہاں ربر کی کاشتکاری شروع کی تھی اس زمانے میں ربر کی کاشتکاری کے کام میں بہت پیسہ تھا یہ منشن دو منظرہ تھا جس میں ڈانس ہال، بڑی اور کشادہ بیلکنیاں اور دس کمرے شامل تھے اور ہر کمرے میں دروازوں کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کیا گیا تھا کہ اس منشن میں ٹوٹل نائنٹی نائن ڈورز تھے تب ہی اس کا نام نائنٹی نائن ڈورز منشن پڑا ان کی زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی کہ نائنٹین ٹونٹی ایٹ میں اس منشن کے مالک جان اسٹیف مور ریمسٹن کو کسی نے قتل کر دیا اس کے سر میں کسی نے پیچھے کی طرف سے دو گولیاں ماری تھی اور وہ اپنے منشن کی سامنے والی کھیڑکیوں پر مری ہوئی حالت میں پایا گیا تھا پولیس نے کافی انویسٹیگیشن کی مگر کچھ پتہ نہیں چلا کسی کو لگا کہ کوئی دشمنی تھی مگر اس کی موت ایک راز ہی بن کر رہ گئی کیونکہ کسی کے بھی خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا تھا اور اس کے بعد ان کے گھر والوں کی بھی مستریسلی موت ہو گئی اور تب سے وہ منشن خالی ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ آج بھی ان سب کی روحیں اس منشن میں موجود ہیں جو وہاں جانے والے کو اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہیں اور اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں اس منشن کے چاروں اعتراف کا علاقہ گھنے درختوں اور پودوں سے بھرا ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ منشن کے خالی ہونے کے بعد وہاں کالا علم کرنے والوں نے اپنے نپاک علم کرنا شروع کر دئیے تھے اور انہوں نے وہاں اپنے عملیات سے ایک ایسا دروازہ کھولا جو شیعتین کی دنیا میں کھلتا تھا اور جن کی مدد سے وہ لوگوں کی مدد کرنے لگ گئے جن لوگوں کو بھی اپنا کوئی حرام یا غلط کام کروانا ہوتا تو وہ انہی کالے علم والوں کے پاس اس منشن میں جاتے یا کسی کو اگر اپنے کسی مرے ہوئے عزیز سے بات کرنی ہوتی تو وہیں جا کر یہ سارے گندے عملیات کیے جاتے تھے کہتے ہیں کہ آج تک وہاں رات بارہ بجے کے بعد ایک پر اسرار سوہ دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے جو شیعتین کو اپنے دنیا سے اس دنیا میں آنے کا راستہ دیتا ہے کہا جاتا ہے کہ وہاں کے آس پاس رہنے والے لوگوں نے اس منشن سے بہت بہانک قسم کے آوازیں سنی ہیں جیسے کوئی چیخ رہا ہوتا ہے یا زور زور سے غرہ رہا ہوتا ہے کبھی وہاں کسی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں اور کبھی گولیاں چلنے کی لوگ وہاں جانے کی ہمت تک نہیں کرتے ہیں اور رات کے وقت تو وہاں جانا ویسے ہی موت کو دعوت دینا ہے اور دو ہزار بیس میں اس منشن میں خود بخود پر اسراریت طور پر آگ لگ گئی اور ستر پرسنڈ منشن جل گیا آگ لگنے کی وجہ آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی بہت زیادہ انویسٹیکشن کی مگر یہ راز راز ہی رہ گیا اب میں آپ کو وہ واقعہ بتاتا ہوں جو میرے اور میرے چار دوستوں کے ساتھ پیش آیا تھا یہ واقعہ ہمارے ساتھ دوزار اکیس میں پیش آیا تھا ہمیں اس منشن میں جانے کا بہت شوق تھا کیونکہ وہاں سے جڑی کہانیاں بہت زیادہ دلچسپ تھیں ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر وہاں سچ میں یہ آوازیں آتی بھی ہیں یا نہیں اور کیا واقعہ ہی رات بارہ بجے کے بعد وہاں سوہ دروازہ کھل جاتا ہے جو شیعتین کی دنیا اور ہماری دنیا کو آپس میں جوڑتا ہے ہم پانچ دوستوں نے وہاں جانے کا پلان بنایا ہم وہاں سے کافی دور رہتے تھے ہمارے ایک دوست کے پاس کار تھی ہم کار میں اس منشن کے پاس پہنچے ہمیں سب نے یہی کہا تھا کہ شام کے بعد نہیں جانا صبح کے ٹائم ہو کر آ جانا مگر ہم نے تو اس منشن کو دیکھنا ہی رات میں تھا منشن سے تھوڑا دور کچھ ورکرز رہتے ہیں ہم نے ان سے اجازت لی اور منشن کے اندر کی طرف جانے لگے رات کے اندھیرے میں وہ منشن بہت زیادہ ویشتناک نظر آ رہا تھا بہت خاموشی تھی ہر جگہ ہم جب چل بھی رہے تھے تو ہمارے قدموں کے آواز اتنی تیز تھی کہ ہمیں اسی سے خوف آ رہا تھا منشن کے چاروں طرف بڑے بڑے درخت اور پودے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے منشن کو درختوں نے اپنے اندر محفوظ کیا ہوا ہے ہمارے سامنے وہ 99 دور منشن اندھیرے میں ڈوبا خوف کی اپنی مثال آپ تھا ہم آگے بڑے اور منشن کا جائزہ لینے لگے ہمارے بالکل سامنے ایک بہت کشادہ سیڑیا تھی جو اپری منزل پر جا رہی تھی ہمارے سیدھے ہاتھ پر ڈانسنگ ہال تھا اور الڈی ذرف کچن اور ایک اور روم تھا جو بہت چھوٹا سا تھا منشن 70% جل چکا تھا اسی وجہ سے ہمیں سب نے کہا تھا کہ جب بھی جاؤ تو بہت احتیاس سے چلنا کیونکہ وہاں پہ کافی چیزیں ڈیمیج ہو چکی ہیں اندر ایک عجیب سی ویرانیت اور پوری سراریت تھی صاف صاف محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس منشن میں نہ جانے کتنی قسم کی مخلوق آباد ہیں منشن کو دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں یہ کتنا آلی شان رہا ہوگا میں نے اور میری دوستوں نے آگے پیچھے دیکھنا شروع کیا سب سے پہلے ہم ڈانسنگ ہال میں گئے وہ کافی کشادہ تھا ابھی ہم ڈانسنگ ہال دیکھ ہی رہے تھے کہ ہمیں محسوس ہوا کہ جیسے کچن سے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے ہم جلدی سے کچن کی طرف مڑے مگر ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آیا ہم اندر سے خوف زیادہ تھو تھے کیونکہ ہم ایک ایسی جگہ پہ تھے جس کے قصے اس پوری دنیا میں مشہور ہیں ہم سب کے ہاتھوں میں اپنی اپنی ٹوچ تھی اندھیرے میں وہ منشن بہت زیادہ خوفناک نظر آ رہا تھا ہم نے کچن کا جائزہ لیا تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے منشن کے باہر کوئی ننگے پیر بھاگ رہا ہے ہم بہت گھبرا گئے ہم جلدی سے باہر کی طرف بھاگے مگر باہر کوئی نہیں تھا مجھے اور میرے دوستوں کو اب ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ واقعی یہ منشن جس وجہ سے مشہور ہے وہ وجہ سچ ہے ہم واپس اندر کی طرف آئے تو میں نے اپنے دو دوستوں کو بولا کہ تم لوگ اپنے موبائل کے کیمرے آن کر لو کیا پتا کہ ہمارے کیمروں میں کچھ ریکارڈ ہو جائے ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ہمیں اوپری منزل سے کسی دو بچوں کے بات کرنے کے آوازیں آنا شروع ہو گئیں اچانک ان آوازوں کے آنے سے ہم سب کے سب بہت خوف زیادہ ہو گئے تھے ہم نے اوپر جانے کا فیصلہ کیا اور آہستہ آہستہ سب ایک دوسرے کا آسرہ لے کر اوپر جانے لگے ہم جب اوپر پہنچے تو وہاں لائن سے دس کمرے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ منشن نہیں کوئی سکول ہو ابھی ہم نے پہلا کمرہ ہی دیکھا تھا کہ ہمیں نچلی منزل سے کسی چیز کے بہت زور سے گننے کی آواز آئی وہ آواز اتنی زیادہ تیز تھی کہ جیسے کسی نے بہت بھاری چیز اٹھا کر نیچے پھینگی ہے ہم جلدی سے سب کے سب نیچے کی طرف بھاگے ہم نے آگے پیچھے ہر جگہ دیکھا مگر ہمیں وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کے گننے کی اس قدر آواز ہو پہلے تو میرے ایک دوست نے کہا کہ بس اب ہم چلتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی بڑا نقصان اٹھا لیں مگر ہم باقی سب دوستوں نے کہا کہ ابھی آئے ہیں تھوڑا رکھ کر چلتے ہیں بس ایک بار اوپر کے سارے کمرے چیک کر لیں اس کے بعد ہم لوگ نکل جائیں گے ہم دوبارہ اوپر کی طرف آئے اور کمروں کا جائزہ رینے لگے ان کمروں میں ایک عجیب سی ہمک تھی ہمیں اس منشن سے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا منشن جگہ جگہ سے جلا ہوا تھا اس لئے ہم بہت دھیان سے قدم رکھ رہے تھے کیونکہ آگ لگنے کی وجہ سے کافی حصے بہت زیادہ بوسیدہ ہو گئے تھے ابھی ہم ان کمروں کو چیک کر ہی رہے تھے کہ سب سے آخری میں جو کمرہ موجود تھا ہمیں اس میں سے کسی کی غررانے جیسے کوئی زور سے سانس لے رہا ہوتا ہے یا غرارا ہوتا ہے اس قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں وہ آوازیں بے حد خوفناک تھیں ہم سب جلدی سے اس کمرے کی طرف گئے تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چیز ہمارے آتے ہی اس کمرے میں موجود دوسرے دروازے سے باہر نکل گئی ہو ہم سب کے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز تھی ابھی ہم اس چیز سے خوف زیادہ ہی ہوئے تھے کہ ہمیں محسوس ہوا کہ جیسے نکلی سیڑھیوں سے کوئی اوپر کی طرف آ رہا ہے ہمیں صاف صاف محسوس ہو رہا تھا کہ سیڑھیوں پہ کوئی زور زور سے چل کر اوپر کی طرف آ رہا ہے ہم بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گئے تھے ہم نے حمد کر کر باہر کی طرف دیکھا تو وہاں ہمیں کوئی نظر نہیں آیا مگر سیڑھیوں پر چلنے کی آواز لگتار آ رہی تھی میرے ایک دوست نے زور سے بولا کہ بس اب چلو بہت ہو گیا میں اب مزید یہاں نہیں رکوں گا ہمیں یہاں آ کر یہ تو محسوس ہو گیا تھا کہ واقعی اس منشن میں بہت عجیب و غریب اور ناپاک قسم کی مخلوق موجود ہیں اس لئے ہم نے فیصلہ کیا کہ بس ہم یہاں سے نکلتے ہیں ابھی ہم نیچے کی طرف جاہی رہے تھے کہ دوسری طرف موجود کمرے کے اندر سے ایک بے حد خوفناک قسم کی مخلوق باہر نکل کر آئی وہ جانور کی طرح چل رہی تھی مگر نہ وہ جانور تھی نہ انسان اس کی آنکھیں چمک رہی تھی ہم سب نے اس کو دیکھ کر چیخیں مارنا شروع کر دیں وہ پہلے تو ہماری طرف بڑھی مگر اس کے بعد دوبارہ اس کمرے میں چلی گئی وہ بیہانک منظر دیکھ کر ہم سب نے چیخیں مارنا شروع کر دیں ہمارا ایک دوست اپنے سینے کو پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا اس کی سینے میں بہت شدید پین ہو رہی تھی ہم سب دوستوں نے انچی آواز میں اللہ اکبر کا ورد شروع کر دیا اور اپنے دوست کو جلدی سے اٹھا کر گاڑی کی طرف لے کر جانے لگے جب ہم اس منشن سے نکل رہے تھے تو ہم نے صاف صاف محسوس کیا کہ ہمارے علاوہ اس منشن میں بہت ساری مخلوق موجود ہیں ہمارے نکلتے وقت اندر منشن میں بہت ساری بیہانک قسم کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کسی کے چلنے کی آواز کوئی چیز ہلنے کی آواز ہم جلدی سے گاڑی میں بیٹھے اور اپنے دوست کو وہاں سے لے کر نکل گئے ہم اس کو جب ہسپٹل میں لے کر آئے تو ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ آپ کے دوست کو انجائنا کا اٹیک آیا ہے یہ سن کر ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے ہمارے دوست کو انہوں نے دو دن کے لیے ہسپٹل میں ہی رکھا اور اس کے بعد ڈسچارج کر دیا ہم سب کو امید تھی کہ جب ہم اس منشن میں جائیں گے تو اس پوری سرار سویں دروازے کو ضرور دیکھیں گے جو آدھی رات کے بعد خود بخود کھلتا ہے اور شیطان کی دنیا اور اس دنیا کو آپس میں جوڑ دیتا ہے مگر ہمارے جاتے ہی وہاں پہ اتنے خوفناک واقعات ہوئے کہ ہمارا وہاں پر مزید رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا اور جو کچھ ہم نے دیکھا اس کے بعد ہماری وہاں واپس جانے کی حمد بالکل بھی نہیں تھی یہ تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہماری اور ہمارے دوست کی جان بچائی اور ہم سب باحفاظت زندہ سلامت اس گھر سے واپس آ گئے تو سب سے پہلے تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس ہانٹڈ جگہ کے بارے میں بتایا اور اس جگہ پر جا کر ان کے ساتھ جو واقعات پیش ہوئے وہ بھی ہمارے سا شیئر کیے تو امید ہے دوستوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا بلکل منت بھولیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کا سپورٹ میرے لئے بہت اہم ہے اور اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی خوفناک قصہ یا کہانی ہے تو ہمیں ضرور شیئر کریں ہم اس کو اپنی ویڈیو میں ضرور شامل کریں گے تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی قصہ ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ